زلا کی جو ایڈمنیسٹریشن ہے انہوں نے وہ 23 کنال یا 11 ملے زمین جو ہے کینک میں بلوال میں اس کو کھالی کرائیا ہے ایک بڑا اچھا سگنل گیا ہے لیکن صرف یہیں پہ بات نہیں رکنی چاہیے ڈینک صاحب ابھی تو کوندر جی کا جو رہائشی مکان ہے وہ تو جی ڈی اے کی قبضائی زمین کے اوپر ہے خسرہ نمبر 1187 سے کہتے ہیں جو بلکل ہائی کورٹ کی دیوار کے ساتھ ایکسیلشیر لین ہاؤس نمبر 44ے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جی ڈی اے کی انکروش لینڈ کے اوپر ان کا مکان ہے تو اگر حسیب درابو کے خلاف جو کہ ہمارے فارمر فائنانس منسٹر تھے اگر ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے علی محمد ساغر صاحب کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے اور پاورفول پالٹیشنز کے خلاف آپ نے دیکھا نیڈوز کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے تو وہ کویندر جی کا مکان جو کہ جی ڈی اے کی انکروش لینڈ پہ ہے تو مجھے لگتا وہاں بھی بلڈوزر جو ہے وہ چلنا چاہتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیو سائر انڈیا اور میں ہوں عرفازم ڈائنگ آج کی خاص ملاقات میں ہمیں سب موجود ہیں ایڈوکیٹ شیخ شکیر سر سر سوگت آپ کا نیو سائر انڈیا ہے دھنے واد ڈائنگ صاحب آپ کا بہت شکیر صاحب اگر بات کریں ہم جس طرح سے لوگ سڑکوں پہ تھے اور نو جنوری دوزر تریس کا جو آرڈر تھا لوگ کاف پریشان تھے لیکن اب کچھ راہت جو ہے لوگوں کو مل رہی ہے جس طرح سے وربل سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں بار بار کے عام لوگوں کو جو ہے اس میں پریشان ہونے کی کو ضرورت نہیں ہے آج بھی ہم نے دیکھا بٹھنڈی سوجما کے لوگ جو ہیں ایدگا جو ہے ملک مارکٹ کا وہاں پہ آ کر کے جو ہیں پورا بند تھا اور پروٹسٹ کر رہے تھے ڈسٹک ایڈمیسٹریشن جمہو کی طرف سے جو آشواسن دیا گیا اس کے بعد انہوں نے وہ سٹرائک آف کر دی ہے کیسی دیکھتے ہیں یہ سب سارا کچھ جو چر رہا ہے ڈینگ ساب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ نو جنوری ٹونٹی ٹونٹی تھری کا جو سرکور نکلا ہے آپ نے دیکھا ایک جو گریب آدمی تھا خاص طور پر جس کی چھوٹی سی اسٹیبلشمنٹ ہے یا جس کا رہائشی مکان ہے وہ لوگ تو کافی پریشان تھے سب کو یہی ڈر تھا کہ پتہ نہیں ان کے گھر جو ہیں وہ بھی شاید ڈیمالش کیے جائیں گے آپ نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے لوگ جن میں سماج سیوک ہیں جن میں لوئرز ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان لوگوں نے کوشش کی کہ سرکار کو ریمائنڈ کروایا جائے کہ سرکار کا ہائی کورٹ میں سٹینڈ کیا ہے الٹی میٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہ محنت کہیں نہ کہیں کامیاب ہوئی اور یہ رنگ لائی اور سرکار کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ان کو گریب انکروچر اور امیر انکروچر میں فرق جو ہے وہ محسوس کرنا پڑے گا اور الٹی میٹلی آپ نے دیکھا کہ جب بہت زیادہ چرچہ اس وشے پہ ہوئی تو ہمارے لیفٹرن گورنر اور ہمارے جو کمیشنر سیکٹری ریونیو ہیں انہوں نے پبلک سٹیٹمنٹ جاری کیے کہ یہ جو ڈیمولیشن کا پروسس ہے یا جو اوکشن آف سٹیٹ لین کا پروسس ہے اس میں کسی کے بھی رہائشی مکان کو نہیں توڑا جائے گا اور جو چھوٹی چھوٹی کمرشل اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے کسی کی چھوٹی دکان ہے یا کوئی کھوکا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا آج آپ نے دیکھا کہ پچھلے دو تین دن سے ملک مارکیٹ میں سدھرا میں بٹھنڈی میں کافی لوگوں نے پروٹسٹ بھی کیا کہ بھائی یہ جو پرکریہ ہے اس کو بند کیا جائے اور الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سینئر حکام جو ہیں سینئر حکام انہوں نے آج فاسن دیا یہاں ملک مارکیٹ میں بھی بٹھنڈی میں بھی لوگوں کو کہ کسی کے بھی رہائشی مکان کو ایٹلسٹ ٹش نہیں کیا جائے گا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھی دو یا تین دن پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے ورشت نیتہ جو ہیں سنیل شرمہ جی وہ ال جی صاحب سے ملے تھے اور پھر اس کے بعد سنیل جی نے ایک انٹرویو بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے ال جی صاحب سے بات کی ہے کہ جو ہمارے جن لوگوں کے رہائشی مکان ہیں یا جو لینڈلیس ایگریکلچریسٹ ہیں ان کے مطلق انہوں نے بات کی ہے کہ کوئی پالیسی جو ہے شاید سرکار فارمولیٹ کرے اور انہوں نے بڑا زوردار طریقے سے ان لوگوں کی نمائندگی بھی کی ہے ابھی بھی آج آپ دیکھیں گے آج بھی کچھ چینلز کے اوپر یہ خبر چل رہی ہے کہ سرکار کنٹمپلیٹ کر رہی ہے اس قسم کی جو پالیسی ہے سرکار سوچ رہی ہے اور میں بار بار اپنے کافی انٹرویوز میں یہ ڈینک صاحب یہ بات کہی کہ صرف جمہو شہر میں اٹھارہ اناثورائز جو کالنیز ہیں ان کو ہاؤزنگ اینڈ اربن ڈولمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو ریگلورائز کر چکوا ہے جسٹ عوام کی نالج کے لیے انفرمیشن کے لیے میں بتا دوں اس میں جو خاص لوکالٹیز ہیں اس میں نانک نگر شامل ہے اس میں بھگوٹی نگر شامل ہے اس میں قاسم نگر شامل ہے اس میں گجر نگر بھی شامل ہے میں آپ کو یہ بتا دوں اور اس کے علاوہ بخشی نگر کے کچھ علاقے میں کہہ رہا ہوں کہ اٹھارہ کالنیز جمہو میں ہی ریگلورائز ہوئی ہیں اور سب سے بڑی بات جب آٹومیٹیکلی کوئی علاقہ ڈیویلپ ہوتا ہے اب جیسے میں بات کروں گا آپ دیکھ لیجئے بلکل ہائی کورٹ کی دیوار کے ساتھ ہی جو ایکسلشیر لین ہے جس کو ہم بھوانی نگر بھی کہتے ہیں ایکسلشیر لین بھی کہتے ہیں آپ دیکھئے وہ بھی جتنے بھی علاقہ جات ہیں وہ تمام علاقے جو ہیں وہ جی ڈی اے کے ہیں ابھی میں بتا رہا تھا کہ وہ بھی سارا علاقہ جو ہے وہ اناثرائز کالنی ہے اور ہائی کورٹ میں جی ڈی اے نے لکھ کے دیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا میڈم سوشمہ چوہان وائس شیئر پرسن تھی جی ڈی اے کی تو جب ان سے یہ پوچھا گیا ایک کیس میں کہ انہوں نے اس علاقے کا کیا کرنا ہے بھوانی نگر کا تو انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر سرکار کی ہمیں ڈیریکشن ہے کہ ہمیں ان کالنیز کو ریگلورائز کرنا ہے تو میں بار بار یہ چیز کہتا ہوں کیونکہ جو علاقے بس چکے ہیں جہاں بجلی پہنچ چکی ہے جہاں سڑکیں پہنچ چکی ہیں جہاں پانی پہنچ چکا ہے تو آپ وہاں پہ کیسے بلڈوزر چلائیں گے اور سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ چیز کہوں گا یہ جتنی بھی ابھی ہماری اناثرائز کالنیز جن کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسن جو لوگ ہیں وہ میڈل انکم گروپ سے بھی نیچے کے کیٹیگری کے لوگ ہیں آپ دیکھ لیجئے اور بار بار میں ایک چیز بیان کرتا ہوں کہ کسی نے یہ زمینے قبضہ نہیں کی یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ پیسے دے کے زمینے لی گئی اور کچھ لوگ جو تھے وہ ملٹنسی کے افیکٹڈ لوگ تھے جن کو جمعو آنا پڑا کچھ لوگوں کو اپنے بچوں کی تعلیم کی وجہ سے یہاں پہ آنا پڑا اور اس طرح کرتے کرتے کیونکہ یہاں پہ جو سرکاری ادارت ہے چاہے اس میں ہاؤزنگ بورڈ ہے چاہے اس میں جے ڈی اے جن کا دائتو بنتا تھا لوگ انکم گروپ کے لوگوں کو ہاؤزنگ پروائیڈ کرنا میڈل انکم کے گروپ کو جس کو ہم ایم آئی جی ال آئی جی کہتے ہیں تو ان کو ہاؤزنگ پروائیڈ کرنا لیکن آپ مجھے ایک چیز بتا دیجئے گاندی نگر شاستری نگر اور روپ نگر کے بعد ایسی کونسی کالنی ہے جو جے ڈی اے نے اور ہاؤزنگ بورڈ نے ڈیولپ کی صرف میرا پلارٹ آپ کے نام ٹرانسفر کر دیا آپ کا پلارٹ میرے کسی اور بھائی کے نام ٹرانسفر کر دیا یہی کام کیا آپ مجھے بتائیے کہاں انہوں نے کالنیز ایڈینٹیفائی کی کس بات کی تنخواہ جو ہیں یہ دونوں اجنسیز کے ملازم لیتے رہتے ہیں آپ مجھے بتائیے تو آلٹیمیٹلی لوگوں کو جہاں پہ سپیس ملی جہاں پہ ان کو جگہ ملی انہوں نے وہیں پہ اپنے آشیاں نے وہیں پہ اپنی شیلٹر بنائے اور میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں اپنے وکاس پورش ایل جی منوہ سینہ صاحب کو کہ انہوں نے کمپیشنیٹ ویو لیا ہے کہ بھائی جہاں پہ جس کا رہائشی مکان ہے اس کو نہیں توڑا جائے کل میں آپ کو بتا دوں کہ میں دیکھ رہا تھا ایک بہت چھوٹی سی سکول گوئنگ بچی شاید مجھے لگتا ہے اس کی عمر سات یا آٹھ سال ہوگی تو اس نے کہا میں بڑی سیڈ ہوں تو وہ آشیا جی شاید ایک جنرلسٹ ہیں ریپورٹر ہیں انہیں پوچھا آپ کیوں سیڈ ہیں انہیں کہا میری سہیلی نے بتایا کہ ہمارے مکان توڑے جائیں گے تو انہیں کہا کہ جب ہمارے مکان ہی نہیں رہے گا تو ہمیں زندہ رہنے کا کیا دیکھر ہمیں مر جانا چاہیے تو میں آپ کو یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کا ڈھر اور فیر سائیکوسیس جو ہے وہ یہاں کی عوام میں ہے لوگوں میں ہے تو میں پور امید ہوں ڈینک صاحب انشاءاللہ کسی کا مکان نہیں ٹوٹے گا کسی کی دکان نہیں ٹوٹے گی باقی سرکار دیکھی میں آپ کو ایک چیز کہوں گا جمہو کشمیر میں لالیسنس رہی ہے رول آف لا یہاں پہ کیجولٹی رہا ہے یہ میں آپ کو صاحب بات کہوں گا جن لوگوں نے ایک ایک ہزار کنال پچاس پچاس کنال سو سو کنال میں اپنے فارم آنس بنائے ہیں میں کہتا ہوں ال جی صاحب اگر ایکشن لے رہے ہیں میں ال جی صاحب کے ساتھ ہوں میں نے پہلے بھی ویلکم کیا ہے لیکن جو کہتے ہیں ننگا نہائے گا کیا نچوڑے گا کیا جو آدمی غریب ہے اور میں آپ کو ایک چیز اور آج ڈینک صاحب کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں میں کئی بار سوشل میڈیا پہ میں کمنٹس بھی پڑھتا ہوں کئی لوگ کہتے ہیں یہ جی آپ ہی نے شروع کیا تھا میں اپنے ان بھائیوں کو اپنی بہنوں کو اور اپنے جو میرے وہ چاہنے والے میں ان کو یہ چیز کہوں گا ریٹ پٹیشن انیس بٹا دوہزار گیارہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سٹیٹ لینڈز ریٹریف کروائی جائیں اگر آپ ریٹ پٹیشن کو دیکھیں گے اس ریٹ پٹیشن میں ہمارا ریلیف یہی تھا کہ لینڈ مافیا سے زمین خالی کروائی جائے اور وہ لینڈ مافیا کون ہے جن کے پاس بڑے بڑے چنکس ہیں سٹیٹ لینڈ کے اس پٹیشن میں کہیں نہیں یہ لکھا گیا کہ کسی ہمارے نومیڈ سے کسی گجر بکر وال سے اس کا کلہ توڑا جائے اس میں کہیں نہیں یہ لکھا گیا کہ کسی گریب آدمی کا جو شیلٹر ہے یا جو مکان ہے اس کو توڑا جائے یہی کہا گیا اور یہی بات ہائی کورٹ نے بھی اپنے نو اکتوبر 2020 کا جو ہسٹارک لینڈ مارک فیصلہ ہے اس میں ہائی کورٹ نے لکھا ہوا ہے لارج ٹریکس آف سٹیٹ لینڈ بھی ریٹریوڈ تو آرڈرز بلکل کلیر ہیں میں آپ کو ایک چیز کہوں گا باقی ڈیویٹ کرنے کے لئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جناب گریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہے کیوں فرق نہیں ہے آپ مجھے بتائیے میں ان کے ساتھ بحث کرنے کے لئے تیار ہوں آپ کیسے ایک ایک مرلے والے کے دو مرلے والے کے مقابلہ جو ہے وہ پچاس کنال والے کے ساتھ کر سکتے ہیں یا جو نیڈو ہوتل کا مالک ہے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ یہ معاظنہ یہ کمپیریزن آپ نہیں کر سکتے تو اوورال جو پکچر امرج ہو رہی ہے ڈینک صاحب ہمارے تمام وہ لوگ جو اس ٹائم پریشان ہیں ان کو بلکل بھی ان کو کوئی پریشانی نہیں لینی چاہیے سرکار ان کے ساتھ ہے ال جی صاحب کا موقف جو ہے وہ بلکل کلیر ہے کہ کسی کا بھی گھر جو ہے وہ نہیں توڑا جائے گی جب سے یہ آرڈر نکلا تھا نو جنوری دوزہ تریس کے بعد سے لوگ یہ سوال کر رہے تھے اور آپ نے بھی کئی بار یہ سوال کیا کہ بھاجپا کے نیتا جن لوگوں نے انکروچ جگہیں کی ہیں ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے جس میں ایک ڈپٹی سی ایم رہ چکے کویندر گفتا جی بھی شامل ہیں تو ان کی جو کینک میں زمین تھی جس میں ریکارڈ میں جو بتایا گیا ہے کہ دس سال تک گردوری ان کے نام پہ جو ہے لگی رہی اس کو جو ہے سرکار نے ریٹریو کر دیا ہے تو کیا آپ مانتے ہیں کہ اب بھاجپا کا ہو این سی کا ہو پی ڈی پی کا ہو کانگریس کا ہو کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا سرکار اس مور میں ہے ڈینک صاحب یہ جو پبلک اوپینین اور جو پبلک پریشر آپ جیسے بھائیوں نے مل کے بنایا ہے جس میں ہم نے سرکار کو یہ گوھار لگائی ہے کہ سب کو ایک آنکھ سے دیکھئے یہ لگنا نہیں چاہیے کہ یہ جو ڈرائیو ہے it is against opposition parties it is against a particular sect it is against a particular سمودائے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید سرکار کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ بھائی لوگوں میں یہ ایک پرسپشن بنتا جا رہا ہے کہ شاید یہ ڈرائیو سیلیکٹیو ہے شاید کوئی desired results achieve کرنے ہیں selectively لوگوں کو target کر کے لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال ڈیٹھ سال سے ہم لوگ کینک کی بات کر رہے تھے کوویندر گپتا جی کا وہ جو 23 کنال کا جو سٹیٹ لین کا جو قبضہ تھا اور آپ نے دیکھا کہ چار یا پانچ دن پہلے کی بات ہے جموں کی جو ہمارے زلہ کی جو administration ہے انہوں نے وہ 23 کنال یا 11 ملے زمین جو ہے کینک میں بلوال میں اس کو کھالی کرائیا ہے ایک بڑا اچھا سگنل گیا ہے لیکن صرف یہیں پہ بات نہیں رکنی چاہیے ڈینک صاحب ابھی تو کوویندر جی کا جو رہائشی مکان ہے وہ تو جی ڈی اے کی قبضہی زمین کے اوپر ہے خسرہ نمبر 1187 سے کہتے ہیں جو بلکل ہائی کورٹ کی دیوار کے ساتھ ایکسیلشیر لین ہاؤس نمبر 44 میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جی ڈی اے کی انکروشڈ لینڈ کے اوپر ان کا مکان ہے تو اگر حسیب درابو کے خلاف جو کہ ہمارے فارمر فائنانس منسٹر تھے اگر ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے علی محمد ساغر صاحب کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے اور پاورفل پولٹیشنز کے خلاف آپ نے دیکھا نیڈوز کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے تو وہ کوویندر جی کا مکان جو کہ جی ڈی اے کی انکروشڈ لینڈ پہ ہے تو مجھے لگتا وہاں بھی بلڈوزر جو ہے وہ چلنا چاہیے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ وارٹر بارڈی کے اوپر خوٹل بنے ہوئے ہیں یہاں زیلہ سامبہ میں اور جمعو میں بھی بڑے بڑی کمرشل اسٹیبلشمنٹس ہیں ایڈمنیسٹریشن کے پاس پورا ریکارڈ ہے پوری لسٹیں مجود ہیں اور اس کے علاوہ میں بار بار ایک خسرہ نمبر سات سو اکاسی کا میں ریفرنس دیتا ہوں ڈلی ماربل مارکیٹ میں اس میں گھنیشام جی گھنیشام سنگھ ہمارے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر لائن آرڈ جمعو ستائیس اگسٹ ٹونٹی ٹونٹی ون کو انہوں نے ایک تیلڈ ڈیمارکیشن ریپورٹ دی ہے خسرہ نمبر سات سو اکاسی کی انکروچرز سبھی وی وی آئی پی ہیں تو زرز ہمارے جو ڈیویجنل کمیشنر جمعو ہیں ہمارے جو وائس چیئرمن جی ڈی اے ہیں جو کسٹوڈین ہیں جی ڈی اے کی لینڈ کے خاموش کی ہوئے ہیں ہماری ڈیپٹی کمیشنر میڈم بڑی آپ رائٹ ہے میڈم آبنی لواسہ وہ ستائیس اگست ٹونٹی ٹونٹی ون سے کیوں اس ریپورٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور ڈیلی میں ماربل مارکیٹ میں بلڈوزر کیوں نہیں چل رہا یہ تمام ایسے سوالات ہیں جو سماج ہم سے پوچھ رہا ہے پھر تب ہی ہم کہتے ہیں کہ ایسا ایمپریشن نہیں جانا چاہیے کہ یہ جو ڈرائیو ہے یہ سیلیکٹیو ہے یہ پٹیکولر ایک جسے کہتے ہیں اپوزیشن پارٹیز کے خلاف ہے یا جو انکنونینٹ پولٹیشنز ہیں یہ ان کے خلاف ہے تو میں اس لیے بار بار ایل جی صاحب سے یہ گوھار لگاتا ہوں کہ ایل جی صاحب جو آپ کام کر رہے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں یہ جو بگ شارکز ہیں جو بگ کروکوڈائلز ہیں آپ ان کے خلاف لیکن it should be it should be میں یہ کہوں گا this this ڈرائیو should be done irrespective of party it should be done irrespective of religion irrespective of region also تاکہ یہ سماج میں یہ ایسا نہ جائے کہ نئی جناب یہ کچھ particular سیاسی جماعتیں ہیں یا کچھ particular سیاسی حریف ہیں جن کو target کیا جا رہا ہے شکریہ ہمارے ساتھ باجت کرنے کے لئے دھنیے بات دھنیے بات یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ شیخ شکیل صاحب آپ کی سب پر کیا رائے ہے آپ بھی اپنی رائے ضرور سانجہ کیجئے گا اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں نیو سیر انڈیا میں ارفاز امڈائنگ کیمرمن شاہ نواز کے ساتھ موسیقی